اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں نو آٹ نو زیرو نو چھے تین سات پانچ سات تکمیلی فود پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا ویرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویل چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا دوپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اسکریپ پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پہ ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے آئیے رضا اس وقت بڑی خبر غزہ فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے جہاں غزہ میں تباہی ہی تباہی ہے غزہ کا مکمل بلیک آؤٹ ہو گیا ہے آتنگوادی اسرائیل اور آتنگوادی امریکہ نے چار سو پچاس جگہوں پر غزہ میں بمباری کی ہے جنگ اب دوسرے مہینے میں داخل ہو گئی ہے اب تک پیتیس ہزار ٹن دھما کا خیز مادہ غزہ پر گیایا جا چکا ہے گزش تکل چوبیس گھنٹوں میں تقریبا انیس لوگوں کا قتل عام کیا گیا قتل عام یعنی نرسنہار جنوسائی اور اب شہیدوں کی تعداد گیارہ ہزار سے اوپر پہنچ گئی ہے اور اقوام متحدہ یو ان او کی اٹھارہ ایجنسیوں نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور حماس کا حال یہ ہے کہ حماس نے گزش تکل بھی کئی اسرائیلی ٹینگ اور فوجی گاڑیوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اسامہ حمدان کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حماس باقی رہے گی دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کی سردبین اور عوام سے بے دخل نہیں کرسکتا گزش تکل بقائدہ غزہ کے وسطی علاقے میں درجنوں شہدہ کے جنازے نماز جنازہ ادا کی گئی اور خبریں آ رہی ہے کہ غزہ میں اقوامی متحدہ کے یو ان او کے ایٹی ایٹ اٹھیسی اہلکار بھی اسرائیلی جاریحیت اور اسرائیلی امریکی آتنگباد کا شکار ہوئے ہیں اور حال یہ ہے کہ اب غزہ کے شہری سمندر کا کھارا پانی پینے پر مجبور ہو گئے ہیں اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جب اسرائیل اور امریکہ اتنے کھلے آتنگباد پر اتر آیا ہے کہ اقوام متحدہ کے لوگوں کو بھی مار رہا ہے تو پھر اقوام متحدہ نے بقائدہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ مل کر اب اسرائیل پر حملہ کیا جائے آئیے ناظرین الیکشن کی گربی ہے راجستان میں پرچار پرسار شروع ہے اور بی جی پی کے جانب سے جتنا زہر اور جتنی اگلا جا سکتا ہے اور جتنی نفرتیں ہندو مسلمانوں پر پھیلائی آ سکتی ہے کام دبا کر بی جی پی کا شروع ہے خبر آرہی ہے چھتیز گڑھ کی اور میزرم کی کہ چھتیز گڑھ اور میزرم میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ ہو چکی ہے تمام تیاریاں مکمل سرحدی علاقے سیل کر دیئے گئے ہیں دونوں ریاستوں میں چھہ ہزار پانچ سو اسی پولنگ مراکس کے رہیں گے یعنی اب چھتیز گڑھ اور میزرم میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ ہونے جا رہی ہے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہے راجستان میں پرچار پرسار شروع ہے مدد پردیش میں بھی پرچار پرسار شروع ہے اے بی پی سی اوٹر سروے میں ایم پی میں کانگریس کو جیت حاصل ہوتی نظر آ رہی ہے ایک سو تیس سیٹ جیتنے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے حکومت تشکیل دینے کے امکانات نظر آ رہے ہیں یعنی بی جے پی مدد پردیش سے صاف ہوتی نظر آ رہی ہے ایرے دن ریاست مہاراشت کے ناسک شہر سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ ناسک میں اے سی بی کی بڑی کاروائی کے خبر آئی ہے ایک کروڑ روپیے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں ایک انجینئر پکڑا گیا ہے نیو سپورٹل سے ملی خبر کے مطابق اے سی بی نے ایک انجینئر کے خلاف بڑی کاروائی کی ہے مہاراشت کی سناعت کی ترقی کے ادارے یعنی ایم آئی ڈی سی کے ایک اسسٹن انجینئر کو گزشتہ دو دن پہلے گرفتار کیا گیا تھا اور ایک سب انجینئر کے خلاف سیول ورکس ٹھیک ادار کے زیرے التبابل کو منظور کرنے کے لیے ایک کروڑ روپے کے رشوت لینے پر مقدمہ درج کیا گیا تھا اور خبریں آ رہی ہیں کہ اس سال کی یہ سب سے بڑی رشوت ہے ایک کروڑ کی شکل میں ایک کروڑ روپے رشوت لیتے ہوئے رگے ہاتھوں انجینئر کو گرفتار کیا گیا ہے یہ کاروائی احمد نگر میں اے سی بی کی ناسک یونٹ نے کی ہے جس انجینئر کو گرفتار کیا گیا ہے اس کا نام امیت گائکوار بتایا جا رہا ہے اور وہ ابھی پولس کی حراست میں ہیں اور اس کا وائز اس کا نائب گنے شواگ فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے ایرادین جلگاؤں شہر کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے جیان جلگاؤں میں چوریاں رکنے تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے ایسے ہی کرائم رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں چوروں کی بھی حمتی بڑھ چکی ہے اور کرائم کرنے والوں کی بھی حوصلے بلند ہیں کہیں نہیں کہیں پولس دپارٹمنٹ پوری طریقے سے ناکام نظر آ رہا ہے خود میرے گھر کی اپنی چوری کو اب پانچ مہینے مکمل ہو چکے آج تک چوروں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے اور ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایکسیڈنڈ کے واقعات بھی جلگاؤں میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں گزشتہ دنوں اطلاع کے مطابق جلگاؤں شہر میں سنجے گاندی کو آپریوٹی کوٹن مل کے قریب ایک موڑ پر تیز رفتار کار نے تین مہیلاؤں کو تین خواتین کو کچل دیا یہ سلک کے کنارے کھڑی تھی کہ ایک بے قابو کریڈا کار نے انہیں کچل دیا اس حادثے میں خواتین مزدوروں کو جس میں کار نے کچلا ہے اس میں تین عورتوں کی دردناک موت ہوئی ہے آئی رہا دیکھ ممبلی کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ہائی کوٹ کا باعدیش سامنے آیا ہے ہائی کوٹ نے حکم دیا ہے کہ ممبئی کے تمام تعمیرات کی کام بند کیے جائیں ہیں فضائی آلودگی کے معاملے میں عدالت نے سخت رویہ اختیار کیا ہے دیوالی کے پتھاخے صرف تین گھنٹے ہی پھوڑنے کی اجازت ہائی کوٹ نے دی ہے ممبئی میں فضائی آلودگی کے سبب شہریوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے یہ معاملہ عدالت میں جانے کے بعد عدالت نے اس معاملے میں سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ممبئی کے تمام تعمیرات کی کاموں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے ساتھی دیوالی میں پھوڑے جانے والے پتھاخوں کو صرف تین گھنٹے تک ہی پھوڑنے کی چھوڑنے کی اجازت دی ہے ممبئی ہائی کوٹ نے صرف تین گھنٹے یعنی شام سات بجے سے رات دس بجے تک پتھاخے پھوڑنے کی اجازت دی ہے ممبئی کی آلودگی سنگین حالات کے مدنظر ہائی کوٹ نے یہ ہدایات جاری کی ہے یہ آدیش دیئے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے امریکی اور ازرائیلی آتنوادی جس طریقے سے غزہ میں نسل کشی کر رہے ہیں اور قتل عام کر رہے ہیں چھ ہزار کے قریب معصوم بچوں کو ان آتنوادیوں نے امریکی ازرائیلی آتنوادی فوجیوں نے مار دیا اب اس کو لے کر پوری دنیا میں کھلبلی مچھی ہوئی ہے کچھ ہے جنہیں درد ہے اور بول رہے ہیں اور کچھ بے درد آتنوادیوں کی طرح بلکل خاموش بیٹھے ہیں جی ہاں خبر آ رہی ہے کہ سلینا گومس سمیت چار سو سے زیادہ ہالی ووڈ اداکاروں نے امریکی پریسلنٹ جو بائیڈن کو خط لکھا اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا وارڈیافتہ ہالی ووڈ اداکاروں سمیت معروف اداکاروں گلوکاروں سپر موڈلز نے ایک بار پھر امریکی صدر جو بائیڈن سے اسرائیل اور حماس کے درمیان چاری جنگ کو ختم کرنے کے علاوہ غزہ میں سیز فائر کا ڈیمانڈ کیا ہے فرستین نیوز ایجنسی وفا نیوز کے مطابق آرٹسٹ فور سیز فائر کے عنوان سے ختم گلوکاروں سپر موڈلز میں چار سو سے زیادہ اداکاروں نے سگنچر کیا دستخط کیا جس میں امریکی صدر جو بائیڈن پر زور دیا گیا کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کریں اور اسرائیل کو غزہ میں جاری بمباری سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں خط میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے بیس لاکھ لوگ جن میں نصف بچے اور دو تیہائی پنگزین ہیں بے گر ہو چکے ہیں ان لوگوں تک انسانی امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے اس خط میں یونیف سیف کے ترجمان جیمز کی تقریر کا ذکر کیا گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ غزہ میں بچے خوراک پانی اور بجلی سے محروم ہیں اور غزہ کے واحد پاور پلانٹ میں بھی اندن ختم ہو گیا ہے اور لوگ آلودہ گندہ اور سمندر کا کھارا پانی پینے پر مجبور ہیں خط میں ان چار سو ہالی وود اداکاروں نے اور اداکاروں نے امریکی صدر کو خط لک کر غزہ میں جن بندی کا ڈیمانڈ کیا خیر ہالی وود کو تو تھوڑی شرم آئی غیرت آئی ان کا درد ان کی انسانیت جاگی مگر بولی وود کے بے شرم ابھی تک خاموش ہیں ہربل سپر لے کر آیا سمراد گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جوش اور خوش میں اضافہ ہوتا ہے نسو کی کمدوری دور ہوتی ہے اگر آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش اوی دیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیو اس کی نمبر پر کانٹیکٹ کریں آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویس سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینا انگریزی دیوائی بینا پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو قدرد جوڑو قدرد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ ناظرین پی ایف آئی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو سپریم کورٹ سے جھٹکا لگا ہے غیر قانونی تنظیم معاملے میں ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے دیا ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو سپریم کورٹ نے پیر کو اس درخواست پر غور کرنے سے انکار کر دیا جس میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ یو اے پی اے کے تعد غیر قانون تنظیم کے طور پر اس کے عوضے کو چیلنج کیا گیا تھا جسٹس انیروڈ بوس اور تریویدی کے بینچ نے ریمارکس دیے کہ تنظیم کو پہلے متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے پی اے فائی کے طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل شام دیوان نے بھی اس سے اتفاق دیا سپریم کورٹ اس سال مارچ میں یو اے پی اے ٹریبنل کے حکم کے خلاف بین تنظیم کی اپیل پر سماعت کر رہی تھی اور سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے کہا کہ ہائی کورٹ سے پہلے رجوع کیا جائے میں آپ کو بتاؤں کہ نائے نے پی اے فائی پر ہتیاروں کے استعمال کے لیے ٹریننگ کیمپ چلانے کا الزام لگایا ہے یہی نہیں بلکہ اس تنظیم پر نوجوانوں کو بنیاد پرستے یعنی کتر بنانے اور انہیں دہشتگردان سرگرمیوں میں حصہ لینے پر اکسانے کا بھی الزام لگا ہے لوگ کہہ رہے بہت اچھی بات ہے اگر ایسا ہے تو بالکل لگائیے لیکن آرے سیس اور بھگوہ کٹر آتنگوادی تنظیمیں کھلے عام ہتیار چلا رہی ہے تو ان پر بین لگانے کے لیے اینائے کبھی آگے آتی نظر نہیں آئی مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو ہاں سے کانٹیکٹ کریں جو کی 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شوور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ آئی نظر اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے آسام سی آپ جانتے ہیں کہ پرسوں سوشل میڈیا پر ایک فوٹو ایک خبر وائرل ہوئی کہ امام مسجد کا قتل کر دیا گیا لیکن خیم پولیس نے بہت جلد اس گتھی کو سلجھایا اور ہندو مسلمان کا ماحول بننے سے دنگ فشاہ سے رک گیا ماحول امام مسجد کے قتل کرنے کے الزام میں ابراہیم احمد کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ اتوار کے صبح فجر کی نماز کی آزان کے بعد مسجد کے امام تاج الاسلام کو تیز دھاردار ہتیار اسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا واقعی کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی مجسٹیٹ کی موجودگی میں پولیس نے لاش کا پنچنامت تیار کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھی دیا اس پورے واقعے کا جو اینی شاہد ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایک شخص نے میڈیا اور پولیس کو واقعی کی اطلاع دی ابراہیم احمد نے بتایا کہ فجر کی آزان کے بعد اس سے پہلے کہ مسجد کا امام سنت نماز بھی ادا کر سکے ایک شخص نے امام پر ہاتھ میں موجود تیز دھارہ ہتیار سے حملہ کر دیا میں نے امام کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن قاتل امام کو ختل کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا اینی شاہد ابراہیم احمد پر شک ہو گیا پولیس نے ابراہیم سے سخت پوجھ گچ کی اور بعد میں اسے گرفتار کر لیا آئی رہا دن راجستان میں ایریکشن کی گرمی ہے اور ماحول دنگے اور فساد کا پورا تیار کر دیا گیا ہے اور دنگے فساد کا ماحول کون بناتا ہے اور دنگے فساد ہوئے تو کس کو فائدہ ہوتا ہے کس پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ ہم سے زیادہ ہوشی آرہے خیر چلے خبر آری راجستان سے کہ بی جے پی نے راجستان یونٹ کے ایک لیڈر کو گردواروں کے خلاف بیان دینے پر پارٹی سے نکال دیا بی جے پی لیڈر اور پنجاب کے سابق وزیراعلا امرن درسنگ سمیت دیگر نے ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا تھا راجستان بی جے پی کی تعدیوی کمیٹی کے چیئرمن نے کہا کہ سندیب دائمہ کو پارٹی کے نظریہ کے خلاف بیان دینے پر ریاستی صدر کی ہدایت پر پارٹی سے نکال دیا گیا ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اب لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ بی جے پی میں ایسے کئی زہریل ساپ ہے جو مسلمانوں کے خلاف مسجدوں کے خلاف مدرسوں کے خلاف قرآن کے خلاف لگتار زہر اگلتے رہتے ہیں ایسے زہریلے ساپوں کو ان کے پھنوں کو کچھ لکب جائے گا انہیں پارٹی سے باہر کب نکالا جائے گا دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف مسجدوں کے خلاف مدرسوں کے خلاف جو بیان دیتا ہے بی جے پی اس کا پرموشن کر دیتی ہے آئی رادی نے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت آپ کو یاد ہوگا بابو بجرنگی بٹو بجرنگی کے نام سے ایک آتنگوادی ہے جس نے نو فساد کے وقت میں خوب آتنگواد کا ننگا راج کھیلتا اور اسی وجہ سے اسے گرفتار بھی کیا گیا تھا لیکن جب گرفتار کیا گیا تھا تو پھر بھگوہ ٹولا پورے بھگوہ آتنگوادی ساتھ تھے اس لئے اس کا کچھ نہیں بگڑا پھر اسے زمانت پر رہا کر دیا گیا اب اندر جیب میں بھی پولیس والوں نے اس کی اچھی مہمان نوازی نہیں کی اس کی جتنی خاطرداری ہونی چاہیے تھے نہیں ہوئی یہی وجہ ہے کہ نکلنے کے بعد پھر یہ زہریلا ساپ زہر اگل رہا ہے اور تہوار دیوالی تہوار کے دوران اس نے مسلمانوں کے کاروبار کا بائیکارٹ کرنے کی اپیل کی اور مسلمانوں کی نسل کشی نرسنگ ہار پر بھی لوگوں کو اُبھارا اب بٹو بجرنگ کے خلاف کئی ایف آئی آر میں نفرت انگیز تخریر کا ذکر ہے وہ فرید آباد میں گور اکشا بجرنگ دل فورس کا سربراہ ہے لیکن ایسے ہی آتنگوادیوں کی حمد بڑھتی ہے کیونکہ حکومت ان بھگوہ آتنگوادیوں کے ساتھ وہ نہیں کرتی جو مسلمان بے قصوروں کے ساتھ بھی کرتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی